السلام علیکم دوستو وولڈ کپ 2023 کے سکوارڈ کے اعلان سے پہلے اور سکوارڈ کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ محمد آمیر عماد وسیم اور سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اور خاص طور پر محمد آمیر کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ محمد آمیر کو ہر حال میں ٹیم میں شامل کیا جائے گا کیونکہ نسیم شاہ کی انجری کے بعد پاکستان کو ایک اچھا بولر کی ضرورت تھی اور وہ کمی پوری کر سکتے تھے محمد آمیر اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دے چلیں کہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کتنی سچی ہیں یہ خبریں جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو بتا دے چلیں کہ سرفراز احمد اور عماد وسیم کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ انہیں وارڈ کپ سکارڈ میں شامل کیا جائے گا لیکن انہیں سکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ بائیس سیپٹیمبر کو پاکستان نے اپنا سکارڈ کا اعلان کر دیا تھا اس کے بعد محمد آمیر کو واپس لانے میں بھی کوششیں کی گی شاہد افریدی شاہبہ اختر اور وسیم اکرم کی طرف سے کہ انہوں نے حمایت کی تھی محمد آمیر کی کہ اس کو ٹیم میں واپس لائے جائے لیکن آپ کو بتاتے چلیں محمد آمیر سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان ٹیم میں کھیلا پسند کہہ رہے گے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اب ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور میں اب ریٹائرمنٹ واپس لے کر دوبارہ سے پاکستان ٹیم میں نہیں کھیلوں گا تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ محمد آمیر سرفراز احمد اور عماد وسیم کوئی بھی وارڈ کپ میں نظرہ نہیں